بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر حیات ناظرین ایشیا کپ میں پاکستان ہیز ٹرنڈ تیبل اور نظم سیٹھی نے اگر ہم کہیں کہ بازی پلٹ دی ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا نظم سیٹھی نے بازی پلٹ کے رکھ دی ہے ایشیا کپ کے اوپر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے اب وہ بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بڑی ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایشیا کپ کے انعقاد کو لے کر کے ڈوبتی ہوئی کشتی ایشیا کپ کی اب کنارے لگنے جا رہی ہے لیکن کیسے اصل کہانی کیا ہے کیا گیم چینجنگ موبز کھیلی ہیں نظم سیٹھی نے جن سے بھارتی کرکٹ بورٹ بھی خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اصل جو پاکستان کو ایج ملا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے وہ کہاں سے ملا ہے اور اب ایشیا کپ جو ہوگا وہ کس طرح سے کس موڈل کے تحت کھیلا جائے گا اس حوالے سے بھی اب لیچسٹ اپ ڈیٹ سامنے آ گئی ہیں اور پھر ایک میچ کو لے کر کے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریئٹ ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ میچ پاکستان کے دل لاہور میں کھیلا جائے گا کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ وہ میچ ہوگا یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور اس کے علاوہ نجم سٹی نے اس سارے معاملے میں اب ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر سنا دی ہے سو وہ جو ایک برف تھی دونوں ملکوں کے درمیان اور خاص طور پر ایک طرف ایشیا کپ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا دوسری طرف ہمیں ورلڈ کپ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پاکستان کی حد تک آبیسلی پاکستان کی حد تک ہمیں ورلڈ کپ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تو خوش ہو جائیے اٹلیسٹ فور دہ ٹائم بینگ کیونکہ کافی تگڑے سورسز جو ہیں وہ اب کچھ اچھی خبریں لارہے ہیں حالانکہ گزشتہ رات جو میں نے پروگرام کیا اس وقت بھی خبر یہ تھی کہ اس میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور فوری طور پہ جو پندرہ میئی کو اعلان ہونا تھا کہ جناب ایشیا کا پاکستان میں ہونا ہے یا نہیں ہونا یا کیا سینیریو بن رہا ہے یہ پندرہ میئی کو اعلان ہو جانا تھا لیکن پاکستان کا رائٹ ٹائم پہ رائٹ موف اور مسٹر سیٹھی جو اس وقت چھائے وہ ہیں میڈیا کے اوپر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے دیکھئے I really appreciate مسٹر نجم سیٹھی جس طریقے سے across the globe different media houses کے ساتھ different channels کے ساتھ social media پہ digital media platforms پہ دن میں چار چار آپ کو interviews دکھائی دے رہے تھے نجم سے ٹھیک ہے اور وہ بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر سیدھا سیدھا کہہ رہے تھے کہ don't take my verdict as light میری اس سارے ماملے کو جو ہے نا وہ آپ نے بہت آسان نہیں لینا یہ انہوں نے بار بار کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ مزاق مت سمجھیں پاکستان is a big reality of international cricket کس طرح سے possible ہے کہ آپ اس کو ignore کر دیں کہ جس format کا آپ world cup کھلنے جا رہے ہیں جس format کا آپ ایشیا کب کھلنے جا رہے ہیں یعنی o ڈی آئی format اس کی جو سپر لیگ ختم ہوئی ہے تو جس کھلاڑی نے اس سپر لیگ میں کوئی ساڑھے چودہ سو سے زیادہ رنز بنا کر ٹاپ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں پاکستان کا کپتان بابر آزم ہے اور وہ کپتان جو اس وقت دنیا کا نمبر ایک بلے باز ہے o ڈی آئی کرکٹ میں جس ٹیم کے تین بلے باز فخر زمان بابر آزم اور امام الحق ٹاپ فائیو رینکنگ میں ٹاپ فائیو میں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس ٹیم کو ایسے ہی ایسے ہی آپ اگنور کر دیں گے بہت سارے ہمارے hawks انڈیا سے مجھے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے پاکستان ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا کو کوئی فرق اگر انڈیا ہی انٹرنیشنل کرکٹ ہے تو ممکن ہے انڈیا کو فرق نہ پڑے لیکن یہاں پہ بہت سارے ممالک ہیں اور بھی ہیں جن کو فرق پڑتا ہے جو ہمارے پاس آ کر کھیلتے ہیں اور کھیل چکے ہیں اور کھیلتے رہے ہیں اور انہوں نے کوئی سیریز گزستہ دو سال سے کینسل نہیں کی بلکہ جنہوں نے کینسل کی وہ ایک کی جگہ دو دو سیریز کھیل کے گئے سب معاملات چلتے رہے عمران خان کا سب احتجاج بھی بیچ میں چلتا رہا اس دوران کرکٹ بھی ہوتی رہی اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو کسی اور کو کیا پرابلم ہے پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ جو پاکستان میں واپس آئی ہے بڑی قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دے کر ہم کرکٹ کو واپس لے کے آئیں ہم اس کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے سو یہ جو سٹینس ہے نجم سیٹھی کا اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اگر ایشیا کپ نہیں تو پھر ورلڈ کپ بھی نہیں پھر پاکستان ورلڈ کپ کا بھی بائیکارٹ کرے گا جتنا ڈینٹ پاکستان پھر انڈیا کو پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے گا اور ایشیا کپ کے میڈیا رائٹس جو اس کے برادکاسٹ رائٹس ہیں وہ ففٹی پرسنٹ سے بھی گر جانے تھے اسی طرح جو ورلڈ کپ کے پاکستان انڈیا کے میچ کا خواب دیکھے جا رہے کہ جی نریندر موڈی سٹیڈیم میں ہوں گے اور کوئی کہتا ہے چنائی میں ہوں گے وہ ایک لاکھ تماشائیوں سے بھرا سٹیڈیم وہ ٹی آر پی وہ میکسیمم جو ہے وہ کوریج اور وہ کروڑوں کی عربوں کی جو ہے وہ جو آڈینس ہے وہ کہاں جانی تھی جناب پھر وہ تو گلے پڑھنی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی میں سمجھ سا ہوں کہ نجم سیٹھی نے موڈز کی ہیں ایک تو اپیرنٹ موڈز ہیں اب اندر کی کہانی آپ کو بتا دوں کہ اصل ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اب شرلنکا اور بنگلہ دیش دونوں نے پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کو ایکسپٹ کر لیا ہے so it's a big big breaking news شرلنکا اور بنگلہ دیش دو بڑی ٹیمیں دو بڑی نیشنز ایشیا کپ کی انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں سیدھی سیدھی بات کی انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اپنے لیگ میچز پاکستان کے ساتھ جو لیگ میچز ہیں وہ پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بات ہوا میں نہیں ہے باقاعدہ ایمیل ان کی طرف سے کنفرمیشنز کی ایمیل پاکستان کرکٹ بورڈ کو رسیب ہو چکی ہیں اسی لیے ایسے ہی نہیں نجم سیڈھی اٹھ اٹھ کے دعوے کر رہا کہ یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا یہ نہ ہوا تو وہ کچھ نہ کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں تھا اور دوسرے نمبر پہ یہ جو بنگلہ دیش اور شرلنکا پہلے they were not willing اور اس کی میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اس چیز پہ مسر کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ باقی جو remaining matches ہیں وہ آپ UAE میں ہی کروائیں جبکہ دوسری ٹیموں کو problem یہ تھا کہ UAE میں گرمی بہت ہے تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف سے پاکستان نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے back foot پہ کیا ہے اور یہ جو UAE بیلا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریکنسیڈر کر لیں گے ہم کوئی اور وینیو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سو اس میں ایک شرلنکا کو تھوڑی سی ایک آفر گئی ہے اور شرلنکا کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے اور ساتھ میں انگلینڈ کی بھی بات ہوئی ہے اب انگلینڈ کی بات اس لیے ہوئی ہے کیونکہ انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹکٹس ہے نا وہ بکیں گی پانڈز میں اور پانڈز میں جب ٹکٹ بکیں گی تو وہ جناب مال روکڑا زیادہ بنے گا گیٹ منی بہت ملے گی اور وہاں پہ بڑے بڑے سٹیڈیمز میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے جب دو میچز ہوں گے تو بہت وہاں پہ آمدن ہوگی تو یہ ایک جو ہے وہ فلوٹ کیا پی سی بی نے آئی ڈیا سو پی سی بی تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹا ہے ایک انہ سنس کہ ہم چلیے ٹھیک ہے آپ پہلے میچز جو ہمارے لیگ میچز ہیں وہ پاکستان میں کروالیں باقی جو ہے وہ آپ اگر یو اے میں نہیں کروانا چاہتے لیٹس سٹ آن ایٹ اور اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں سو اب شرلنکا کو تھوڑی سی لالچ اس حساب سے بھی ہے پلس اس کو تھوڑا سا اندر کی خبر یہ ہے کہ شرلنکا کو تھوڑا سا تھرٹ بھی کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور وہ تھرٹن یہ کیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ایشیا کپ میں پنگا ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ جو ہم نے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیل لی ہیں اگر آپ ہمارے ملک میں آکے کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے نا تو پھر ہم دو ٹیسٹ میچز کی جو سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمکونشپ کا حصہ ہم وہ سیریز بھی بائیک آٹ کر دیں گے ہم شرلنکا کے خلاف سیریز کھیلنے سے بائیک آٹ کر دیں گے سو اس قسم کا کچھ معاملہ کچھ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کیونکہ بنگلہ دیش اور شرلنکا کے ساتھ پاکستان کو یہ جو نیکس ٹیسٹ چیمکونشپ سائکل ہے اس میں میچز کھیلنے ہیں سو آبیسلی آپس میں دونوں ٹیموں کا معاملہ ہے اور افغانستان تو آلڈی پاکستان کے ساتھ تھا اور جہاں تک بات نیپال کی ہے تو دے آر مور دن ایکسائٹی ٹو پلے ان لاہور اور ان کے میچ کی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور نیپال کا اگر میچ لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ہے تو پھر نیپالی جو ہیں کرکٹ فینز they would love to visit پاکستان and to participate in that historical میچ اور یہ واقعی ایک تاریخی میچ ہوگا نیپال سے ہمیں بہت سارے میسنجز آتے ہیں بہت سارے ہمارے فالورز بھی ہیں ریگلر کمنٹ کرنے والے ہیں نیپال سے ہمارے دوست ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں کرکٹ کے ساتھ اور they are very much excited کہ وہ پاکستان میں آئے اور ہم بھی بالکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم welcome کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آئے آپ یہاں پہ کھیلیں اور hopefully انشاءاللہ اب جو plan بن رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ plan is that کہ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کے علاوہ باقی ٹیموں کے جو لیگ میچز ہیں نا وہ ہوں گے یہاں پر ایک ایک میچ اس کے بعد جو سپر فور مرحلہ ہوگا اور جو last semi final اور final ہوں گے وہ ایک neutral venue پہ ہو جائیں گے پلس جو پاکستان اور ادر ٹیمز کے جو انڈیا کے ساتھ میچز ہیں وہ بھی وہیں پہ ہو جائیں گے سو چار میچز یہاں پہ ہوں گے سات میچز جو ہیں وہ وہاں پر کسی بھی neutral venue پہ ہو جائیں گے اب اس پہ مہر سبت ہونے کی بس ضرورت ہے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور اسی ہفتے میں ایک ایک virtual جو اجلاس ہے وہ ہو جائے گا اور اس میں یہ decide ہو جائے گا finally اس پہ مہر سبت کر دی جائے گی کہ پاکستان کا hybrid model جو ہے اس کو accept کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر hybrid model accept کرنے کے بعد پھر اسی مہینے کے آخر تک یہ بھی confirm ہو جائے گا انشاءاللہ کہ وینیو کون سا ہونے جا رہا ہے جو neutral وینیو ہیں کیا وہ شرلنکا ہوگا یو اے ہوگا یا پھر انگلینڈ کی تھنڈی تھنڈی ہواوں میں یہ کھلاڑی جا کر کھیلیں گے ورلڈ کپ سے پہلے سو ایشیا کپ کا ہونٹ اب کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے دکھائی دیا ہے دے رہا ہے اور دوسری جانب اسی چیز کے اوپر اچھی خبر یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے ایک خوشکبری یہ بھی دی ہے کہ اگر آپ ہمارا ہائیبرڈ موڈل ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پاکستان پھر پاکستان کیم تھنک آن اٹ کہ ہم انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیلیں یہ بھی ایک خبر آئی ہے کنفارم نہیں ہے لیکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی تیار ہیں ذہنی طور پر کہ اگر انڈیا ہمارا ہم آپ کیجئے گا ہمارا ہائیبرڈ موڈل ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ایشیا کپ پاکستان کی میزبانی میں ہی ہوتا ہے تو پاکستان پھر تھوڑا سا بیک فوڈ پہ آکے انڈیا میں کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اسی معاملے میں پھر انڈیا کو بھی دوہزار پچیس میں چیمپئنز ٹافی میں پاکستان میں آکر کھیلنا ہوگا اس وقت پھر انڈیا کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ ہمارے میچز آپ ہائیبرڈ موڈل کے تحت تو آپ وہاں پہ کروا دیں اگر تب ہائیبرڈ موڈل چلنا ہے تو پھر اب بھی پاکستان ہائیبرڈ موڈل کے تحت ہی چلے گا سو یہ جتنی بھی اپ ڈیٹس آئی ہیں یہ ساری بڑی پوزیٹیو اپ ڈیٹس ہیں اور میں خوش وہاں ہوں آپ کو پتا کہ یہ بڑا میلا ہے پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے انڈیا کرکٹ فینس کے لیے جو پوزیٹیو بلی اس ایشیا کپ کو لے کر کے چل رہے ہیں اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایشیا کپ جو ہے وہ بیسیکلی ورلڈ کپ سے پہلے اس کا ایک پورے کا پورا جو ریدم ہے وہ بنائے گا اور ایک مومنٹن کریئٹ کر دے گا پریئٹ ورلڈ کپ ایک محول بنا دے گا اور وہ محول جو ہے اس کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں سو ہوفولی بڑی جلدی ہمیں جو آثینٹک اور بالکل ابھی بھی یہ بڑے کمال کے سورسز یہ بتا رہے ہیں مطلب جو سورسز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے اب اس کی سمجھ لیں کہ اس کے اوپر مہرے تصدیق سبت ہونی ہے اور وہ ہو جائے گی اسی ہفتے کے اندر most probably دو تین دن کے اندر اور انشاءاللہ ہم اچھی خبر مزید اچھی خبر آپ کے ساتھ لے کر کے آئیں گے سو ایم ریلی ہیپی اوپولی یو ویل بھی لیکن کریڈٹ گوز ٹو ناجم سیٹھی ناجم سیٹھی صاحب ویل دن وی سپورٹ یو آپ جب بھی آئے ہیں کرکٹ میں پی سی بی میں آپ نے اچھا کام کیا ہے اور آپ کو اپریسییشن بھی ملنی چاہیے جو اچھا کام کرے اس کو اپریسییٹ کرنا چاہیے صرف بڑھ کے نہیں ماری بلکہ ساتھ میں بیک دور میں اپنی ڈپلومیٹک جو آپ کی جو آپ کے اندر کالیٹیز ہیں ایبیلیٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے کرتے آپ نے ایک لیول بھی بنایا ہے گراؤنڈ کو لیول بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھارت کو بھی سوچنے پہ مجبور کیا ہے اپنی راہی دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ